اسلام علیکم گائز یہ ہمارا نیکس ٹیکچر ہے جس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ name میں ہم موڈیفکیشن کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے موڈیفکیشن کرنا سیکھیں گے کہ name میں اگر ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہے فرض کریں علی رضا ہے یہ یاد رکھیں ہم جب بھی name میں موڈیفکیشن یا چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا لاسٹ name چینج ہو سکتا ہے وہ بھی ٹکٹ ایشو کرنے سے پہلے کچھ یہ لین اجازت دیتی ہیں کہ آپ next name چینج کروا لیں لیکن وہ آپ کو یہ لین سے کارل کر کے کروانا پڑے گا ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو یہ ٹکٹ ایشو کرنا پڑے گا پھر نیا ٹکٹ ایشو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پھر اس گھر میں یہ نام ہے علی وزائے میں نے علی اکرم لکھنا تھا ٹھیک ہے یا علی اشرف لکھنا تھا تو میں وہ کس طرح لکھوں گا name کی 1.1 ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں name کی لکھے 1.1 جو اس کا نمبر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بعد میں جب ڈسپلینڈ کیا تھا ہم نے تو اس کے نمبر لگ جاتے ہیں ترطیب کے 1.12.2 اگر چینج کی کی ہم اپشن پریس کریں گے یہ پتہ ہے آپ کو enter کے ساتھ اوپر دو بٹن چھوڑ کے یہ چینج کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ یہ علی نہیں ہم چینج کر سکتے ہیں یہ یاد رکھیں پر اس کو یہاں پہ میں نے چینج کرنا تھا اشرف چینج کرنا تھا اے ایس ایچ آر اے ایف ٹھیک ہے ساتھ میں مسٹر کر کے انٹر کر دوں گا ٹھیک ہے جیسے میں ڈسپلینڈ کروں گا آپ چیک کریں گے 1.1 پہ یہ دیکھیں نیم اشرف چینج ہو گئی یہاں پہ علی رضا تھا یہاں پہ ہمارا گلتی سے پاسپورٹس یا مسنگ ہو گئی تھی ہم سے جس کی وجہ سے نیم چینج ہو گیا یہ یاد رکھیں پینل بنانے سے پہلے پہلے ہم ٹکٹ ایشو کرنے سے پہلے پہلے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ٹکٹ ایشو ہو گیا پھر آپ کو یہ لین سے زیادہ دینا پڑے گا تو یہ یاد رکھیں اسے سیکنڈ نیم چینج ہوتا ہے کوئی بھی ایڈی ایم ہو اور دنیا کا سوفٹویر ہو ٹھیک ہے بیکر سوگلے لیے ہو جس میں بھی ہو اور ٹو میں ہم نے فاطمہ یہ مسیز لکھا نا ہم نے فاطمہ اکرم اس پرز کہیں یہ ینگ لٹکی لکھنا تھا یعنی کہ یہ مسیز ہے شہادی شدہ نہیں ہے تو کس طرح کریں گے ہم نیم کی 2.1 چینج کی اکرم تھا ایم نے کیا لکھنا تھا اکرم ویسے لکھیں گے اور ساتھ ایم ایس کر دیں گے ٹھیک ہے پھر میں ڈسپلی ایلفہ کر لیں یا ڈسپلی اینڈ کروں گا کیوں کہ ڈسپلی ایلفہ ہم نے تب کریں کہ جب ہاں پین آر یہ دیکھیں ایم ایس آگیا ٹھیک ہے اس نام میں ہم دو چیزیں کر سکتے ہیں ایک تو پہلے یا نام چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ڈیل چینج کر سکتے ہیں دونوں میں سے ایک ٹائم پہ ایک چیز کریں گے پہلے ہم کریں گے نیم کی 3.1 عرفان احمد کرنا تھا ہم نے چینج کی لکھے اے ایچ ایم ای ڈی اگے ایم ایس ٹی آر بھی لکھنا ہوگا نہیں تو اکیلا احمد ہی آجائے گا انٹر کروں گا ڈسپلی اینڈ کروں گا آپ دیکھیں یہ دیکھیں عرفان احمد آگیا ٹھیک ہے ہم نے کہنا اس کی نیم بھی چینج کرنا ہے نیم تو چینج ہو گیا ایک ٹائم ایک کام ہوگا پتا ہے نا آپ کو تو اب ہمیں اس کے ڈیل بھی چینج کرنا تھا ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کے لئے پھر نیم کی یعنی کہ دونوں کٹھے نہیں ہم چینج کر سکتے ہیں پورا نام جیسے میں نے لکھا یہاں پہ ڈسپلیس چارلی فرسکا وہ ایٹ یئر کا ایسی ایڈ لکھتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہوگا ون بائی ون ہوگا اب ہم نے ڈیل چینج اس کا وہ یہ چینج کرنا ہے کہ اس کی ہم سے نا یہ اس کے ایئرز وہ زیادہ ڈال گئے ہیں یہ سیون ایئرز کا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری میسٹک ہوئی ہے ہم نیم کی نیم کی 3.1 نیم کی 3.1 چینج کی لکھیں گے ٹھیک ہے چینج کی کے بعد ہم نے لکھنا ہے یہ ڈسپلی چارلی ہم نے کہہ رہا ہے یہ تجھ سیون نہیں لکھا ہے ہم تجھ سے ڈیل ایرز پڑ گیا کیوں کہ پھون کال پہ اکثر جب بکنگ کرواتے ہیں وہ ایسی ہوتا ہے وہ سیون بول رہا ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے انٹر کریں گے ڈسپلی اند کروں گا یہ دیکھیں سیون ایرز ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ سارا چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جا رکھیں ہم فرسٹ نام نہیں چینج کر سکتے ہیں سیکنڈ نام چینج کر سکتے ہیں اس طرح انفینٹ کا ہم چینج کر کے دیکھتے ہیں فرنسکر یہ انفینٹ ہے نیم کی 6.1 احمد نہیں ہے ہم شہزاد علی ہے تو ہم چینج کی علی کر لیں گے علی ایم ایس ٹی ہے یہ لازم لکھنا اگر علی کیلہ کر دیں گے تو یہ مستر ختم ہو جائے گا مستر کہتے ہیں چائلڈ کو ٹھیک ہے جیسے چائلڈ کا یعنی لڑکے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میس یعنی لڑکے کو میس کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو یہ میس چیلڈ کو بھی کہتے ہیں چیلڈ کے ساتھ جو لگتا ہے نا ماسٹر یا میس وہ ہمی در بھی لگا سکتے ہیں یا انفینٹ لگا سکتے ہیں انفینٹ لگا لیں میل ہو فی میل ہو انفینٹ میں دو سار سے چھوٹے بچے کے لیے تو پھر انفینٹ بھی لگا لیتے ہیں نی تو آپ انفینٹ کے لیے یہ میس لگا لیں کہ یہ انفینٹ ہے مستر کریں گے انٹر کریں گے ڈسپلی اینڈ کروں گا اور دیکھیں یہ سکس میں یہ دیکھیں شہزاد ہے مطلب شہزاد علی ہو گیا ہم نے ٹھیک ہے ساتھ مستر ویسے ہی آگیا ہم چاہتے ہیں کہ جس میں نا یہ جو نا اس کے نمبر منس یہ ٹوٹی نہیں ہے یہ بلکہ یہ 11 منس کا ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں نیم کی 6.1 چینج کی ڈسپلی ویسے ہی ڈسپلی آئی سمیراز انفینٹ ہے کتنے کا 11 منس کا انٹر کریں گے ڈسپلی اینڈ کروں گا تو یہ ہمارے نام کٹھے ہو گئے آگے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ سیکھا کہ ہم نے کس طرح نیم کے میں موڈیفکیشن کس طرح کرتے ہیں یہ پینر بنانے کے بعد بھی آپ اس طرح ہی سیکھیں گے اوکے گائز وہ میں یاد رکھیں اسی طرح آپ نے یہ پینر بنانے سے پہلے پہلے آپ نام پاس کر کے بھی پینر بنا سکتے ہیں یہ میں مزید آگے جب پینر بنانے سکھاؤں گا اس میں آپ چیک کریں گے اللہ حافظ اللہ نکے بان موسیقی